اسلام علیکم گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کے انال سے شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ یہ ایک ویڈیو واش کرنے ٹھیک ہے نا اب یہ جہاں پہ جو ہے لیکوڈیٹی کر رہی ہے مرکٹ ٹھیک ہے ان جگہ پھر ٹھیک ہے یہاں سے ایک سپائک ایسے لگائے اور پھر واپس نیچے آ جائے ٹھیک ہے یہاں سے ایک سپائک نیچے کی طرف لگائے شارپ مو اور اگین واپس سپیڈ کے ساتھ اگین اوپر آ جائے ٹھیک ہے سینڈل بائیٹ نہیں کلوز کرنی چاہیے ایم تھرٹی کی تو یہ پھر اوپر کی طرف جا سکتا ہے اوپر اس لیبل تک اس لیبل تک یہ پھر جا سکتا ہے اور اگر سیم یہی حرکت کرتا ہے ایسے اوپر لگائے سپیڈ کے ساتھ ایک اگین واپس آ جائے تو یہ اچھا تو گائز کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ باکس مار کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے مارکیٹ نیچے کی طرف آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ مارکیٹ نے اس لین کو بریک آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے بریک آؤٹ کرنے کے بعد اگین اپ سائٹ پر موگ دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایریا مار کسی لیے کر کے دیا تھا یہ باکس کہ جب بھی مارکیٹ اس ایریا میں سے اوپر کی طرف اگر لیکیٹ کرتا ہے تو ڈاؤن سائٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ بھی بتایا تھا اگر نیچے آکے ہف کرتا ہے تو مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد دوسرا یہ کہ مارکیٹ سٹل رینج میں ہے کیونکہ نف پی آر ہے فرائیڈی کو نف پی کا ڈیٹا ہے تو اس لیے جو ہے وہ مارکیٹ رینج میں ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں سے جو چیز بتائی تھی نا سیم مارکیٹ نے وہی موگ کیا ہے یہ کیا کیا اس مارکیٹ نے سپائک لگایا اس سیرے سے سارا اوپر سپائک لگایا یہاں پہ اور اگین ایک ڈاؤن سائٹ پہ موگ دیا اب جس چیز جس 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 بندے نے یہ چیز دیکھی ہوئی تھی یا جس نے اس طرح مارکنگ کی ہوئی تھی اس کو تو بتا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے کہ وہ لیگوڈیٹی ہٹ ہوئی ہے اور اب مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا سکتا ہے یہاں اپنا سیل کی کرسکتے تھے اس کے اوپر اپنا سوپلاس رکھ سکتے تھے ایک سو بیس مارکیٹ نے ڈاؤن سائٹ پہ موگ دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے اپنے پرائیویٹ گروپ میں جو ہے نا وہ یہاں سے ایٹین سے بائن کروائی ہے پورٹین کا سٹوپلاس دیا تھا ایٹین سے بائن کروائی ہے ایک دفعہ پروفٹ دیکھیں یہ بھی گیا ٹھیک ہے اب اسی ایریے سے اگین سے یہ سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ باکس اب تک سٹل اس کا بریک آؤٹ نہیں کرتی نا مارکیٹ یہ دیکھیں اگین بار بار جو ہے نا اوپر سے سیل ہوگا نیچے سے بائی ہوگا ٹھیک ہے اوپر کے لیولز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ٹھیک ہے اور نیچے کے لیولز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اس لیول جب تک آپ کے پاس جو ہے نا مارکیٹ نائنٹین سوری ایٹین تھرٹی تری یہ ایریہ اگر مارکیٹ کو اوپر جانا ہے تو اس کو مست بریک کرنا چاہیے مطلب کہ کینڈل کلوز کرے ری ٹیسٹ کرے اگین اوپر جائے ٹھیک ہے نا اور نیچے کے جو لیولز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیوں گے نیچے کے یہ لیولز ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے ایٹین زیرو سکھ سے لے کے ایٹین ہنڈرڈ کا ایک لیول بن رہا ہے اور پھر ایک نیچے کا لیول ہے سیونٹین نائنٹی سے لے کے ایٹین سیونٹین ایٹی فور تک یہ دو اس کے لیولز بن رہا ہے نیچے کے یہاں تک مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی ہے اور یہاں پہ ابھی سٹل رینج میں ٹھیک ہے نا دیکھیں مارکیٹ رینج کر رہی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح ٹویٹ کرنا ہے تو ان پوائنٹ سے آپ کو جب بھی ملے سیل کریں یہاں پہ اپنا سٹاپ لس رکھے تھرٹی فور پہ ٹھیک ہے ان پوائنٹس پہ جب جب آئے یہاں سے بائن کریں اور اپنا سٹاپ لس نیچے کر رکھیں ٹھیک ہے نا جب تک مارکیٹ ان کے بیچ میں ایسے گھوم رہی ہے تب تک آپ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی ٹریڈز ہیں ایک دو تین چار ماہ چھین ٹریڈز میز کہ ایک ہی زون میں مارکیٹ نے چھین ٹریڈز آپ کو دے دیا تو جب تک یہ زون سٹل اس طرح ویلڈ ہے مارکیٹ یہیں پہ گھوم رہی ہے تو یہ اسی طرح گھومتی رہی گی ٹھیک ہے نا اوپر سے سیل ہوگی نیچے سے بائے ہوگی جب تک اس کا کلیر بریک آؤٹ نہیں کرتی نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف تب تک جو ہے کہ بس تھرٹی فور پہ سٹاپ لس رکھ کے سیل کرے اور پورٹین پہ سٹاپ لس ایٹین پہ سٹاپ لس رکھ کے بائے کرے بس یہ سنیر ہے اس کا آج کا ٹھیک ہے نا اگر کسی سائیڈ پہ کلیر بریک آؤٹ کرے گا تو اس کے ریلیٹڈ پہ جو ہے وہ کل اپ ڈیٹ کروں گا کیونکہ اب ہی تک جو ہے کافی ٹائم سے مارکیٹ یہاں پہ رینج میں ہیں ان ایلیاز میں نا یہ ساری اب رینج کر رہی ہے مارکیٹ اب یہاں پہ بس سیل اور بائے ہے ٹھیک ہے ایک بھی سوپ آپ کا ہٹ ہوگا باقی جو ہے کہ اب چین مارکیٹ نے یہاں سے اس چیز کو پروفیٹیبل کیا ہے تو اس طرح ٹریڈ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہ جس کے پاس لیولز مارک ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو تو اس چیز میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی کہ یہاں سے بائے کرنا یہاں سے سائل کرنا یہاں سے پھر بائے کرنا یہاں سے سائل کرنا بس یہاں نیچے سٹاپ لس رکھیں ایک سٹاپ ہٹ ہو جائے گا اگر جس سائیڈ بھی مارکیٹ نے بریک آؤٹ کیا تو کائن ڈی پروپر منی منیجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کیا کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو کنفر سگنل چاہیے تو وہ جو ہے میرا پرائیویٹ گروپ جوائن کر سکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پرائیویٹ گروپ کے سکنل ریزلٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں تو جس کو بھی جوائن کرنا ہو وہ مجھے ان باکس پر میسیج کر سکتا ہے کارنڈلی چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر لے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دے تھانکس اچھا تو کیسے کل کر ریزلٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں نے اپنے گروپ میں بتایا بھی کہ بیٹ کریں گولڈ ابھی رینج میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے چھیں سات بجے کے قریب سگنل دیا گولڈ بائی ایٹین ایٹین ایس ایٹین پورٹی ٹارگٹ سے دیکھ لیا آپ ٹھیک ہے تھرٹی تک مارکیٹ اوپر گئی ہے پھر بریکی ون ہٹ کر دیا مارکیٹ نے اگین بائی کروایا وہی ایس ایسل دیا پھر سے پروفٹ بائی مارکیٹ ٹھیک ہے نا اگر کسی کو بھی اس طرح کے کنفرم سگنل چاہیے تو وہ مجھے میسیج کر سکتا ہے تھانکس آچھا تو گائز کل کے یہ پیٹ گروپ کے ریزلٹ ہے ٹھیک ہے بھی آپ لوگ میں ساتھ شیئر کر لو ٹھیک ہے گولڈ ابھی اسٹر رینج میں ہم ویٹ کریں اس کے بعد ساتھ بجے کے قریب سگنل دیا گولڈ بائی ایسل جو ہے پورٹین ایٹین پورٹین اور ٹارکٹ سے ہے اب اگین مارکیٹ نے بریکی ون ہٹ کیا اگین سے جو ہے بائی کروایا سیم اسی ایسل کے ساتھ پھر سے مارکیٹ پروفٹ میں یہ دیکھیں اگر کسی کو بھی اس طرح کے کنفرم سگنل چاہیے تو وہ مجھے میسیج کر سکتا ہے تھانکس مجھے 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 موسیقی